بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام اسلام علیکم جنید امساری ایک نیوی لوگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آزاد جمہو کشمیر کی تاریخ کے سب سے زیادہ مشہور و معروف اور سب سے زیادہ لوگوں کے حسد کے شکار ایس ایس پی رادہ عرفان سلیم کو تمگہ امتیاز مل رہا ہے میں نے یہ لفظ کیوں یوز کیا کہ سب سے زیادہ مشہور و معروف اور سب سے زیادہ حسد کے شکار ایس ایس پی رادہ عرفان سلیم اس کے بیک راؤنڈ میں بہت سی چیزیں ہیں جو میں ساتھ ساتھ بیان کرتا رہوں گا سب سے پہلے میں آپ کو حکومت پاکستان کے کیبنٹ ڈوئین کا یہ لیٹر جو ہے یہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں اسلام آباد پندرہ مارچ دوہزار چوبیس انبان اتائیگی سیول عزاز دوہزار تئیس محترم عرفان سلیم صاحب اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کو متعلق کرتے ہوئے مجھے انتہائی مسرط محسوس ہو رہی ہے کہ خدمات عامہ کے شعبہ میں پاکستان کے لیے گران قدر خدمات کے اعتراف میں صدر مملکت نے چودہ آگست دوہزار تئیس کو یوم آزادی کے پر مسرط موقع پر آپ کے لیے تمغہ امتیاز کا قومی عزاز منظور کیا ہے آپ کا نام پاکستان کے خصوصی گزٹ میں شائع کیا جا چکا ہے پروگرام کے مطابق تئیس مارچ دوہزار چوبیس کو یوم پاکستان کے موقع پر منقد ہونے والی قومی تقریب برائے تقسیم عزازات میں گورنر پنجاب آپ کو گورنر ہاؤس لاہور میں تمغہ امتیاز کے عزاز سے مزین کریں گے اس کے بعد آپ اپنے نام کے ساتھ تمغہ امتیاز یا اس کا مخفف ٹی آئے لکھ سکتے ہیں تقریب اور رہیرسل کا تفصیلی پروگرام آپ کو انشاءاللہ انقریب ارسال کر دیا جائے گا آپ کا مخلص ساجد بلوچ یہ سپیشل سیکریٹری کابینہ کیبنٹ ڈوین سے لیڈر جاری ہوا عرفان سلیم صاحب آپ کو بہت بہت مبارک ہو میں نے جو یہ لفظ یوز کیا کہ سب سے زیادہ مشہور و معروف تو اللہ تعالیٰ جس کے نصیب میں جو عزاز لکھتے دنیا کی کوئی طاقت اسے نہیں ڈوک سکتی عرفان سلیم صاحب کے مطلق میں نے جو دوسری بات لکھی کہی پڑھی کہ سب سے زیادہ حسد کے شکار تو اس کے بیکرونڈ بھی آپ دیکھ لیں کہ رائٹ نو راجہ عرفان سلیم جن کو قومی سطح کا عزاز تمغہ انتیاز دیا جا رہا ہے وہ بغیر کسی جرم کے بغیر کسی وجہ کے اس وقت یہاں کے ایس ایس پی نہیں ہیں جہاں کے لوگ انہیں ہیرو کا درجہ دیتے ہیں اب اس کے پیچھے بھی بہت سی کہانیاں ہوں گی جو وقت کے ساتھ ساتھ نکلیں گی کہ آخر کیا وجہ کہ موجودہ وزیر آزم آداد جمہو کشمیر چہدری انوار الحق صاحب جو ہیں وہ ان کے مطلق بیٹ ٹیسٹ رکھتے ہیں یا موجودہ صدر آداد جمہو کشمیر بیہستر سلطان محمود چہدری کی انتہابی کمپین اور اس کے بعد ان کے بیٹے وزیر حکومت چہدری یاسق سلطان کی انتہابی کمپین میں راجہ عرفان سلیم نے ان کے لیے کیا کیا خدمات انجام دیں یہ ساری چیزیں یہ کہانیاں رکم ہیں درج ہیں لیکن یاران نکتادان اور تاریخ سے سبق سیکھنے والے شاید سبق نہیں سیکھ رہے اس وقت وہ باتیں جن سے سبق سیکھنی چاہیے ان سے وہ سبق نہیں سیکھ رہے جس کی وجہ سے جو گلتیاں تاریخ کے صفحوں میں ہمیں دکھائی دیتی ہیں مختلف شخصیات نے کی لوگوں نے کی وہی گلتیاں آج کے سو کالڈ بڑے جن جیسے اور جن سے بھی بہت بڑے بڑے قبرستانوں کی خاک کے اندر خاک ہو چکے ہیں کاش کے ان سے وہ سبق سیکھیں اگلی بات میں نے کل آپ سے کہا تھا کہ میں تھوڑا سا جو جائزہ لیا گیا کہ نرندر مودی جو ہے اس وقت ہندوستانی وزیر آزم ان کی پوری کوشش ہے کہ مقبودہ جمہو کشمیر جسے ہم انڈین اللیگلی اکوپائیڈ جمہو کشمیر یا ہندوستانی ایڈنسٹر جمہو انڈ کشمیر کہتے ہیں وہاں پر بی جے پی کا ہندو وزیر آلہ لانے کے لیے مختلف انڈیجنس کشمیری پارٹیز کو بین کر چکے ہیں جن میں جماعت اسلامی لیبریشن فرنٹ محبوبہ مفتی کی پارٹی اور دیگر پارٹیاں بھی شامل ہیں اب آگے چل کے اس کا ریزلٹ کیا نکلنا ہے اس پہ ہم نے ریڈیو پاکستان پہ ایک پروگرام کیا ویکلی پاڈکاست ریڈیو فورم جنید انساری انرادہ حبیب اللہ خان اس میں ایف ایم ون ون پائنٹ فور میر پور آزا جمہو کشمی کے اس پروگرام میں جنرل نعیم خالد لہدی صاحب نے یہ بات کٹیگری کے لیے کہی کہ ہندوستان اور مسٹر مودی یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ پاک فوج کا ضرب و حرب اور جذبوں کے میدان میں مقابلہ نہیں کر سکتے پاکستان کے لیے معاشی مشکلات ضرور ہیں اور میر علی سے لے کر بلوچستان کے پی کے اور پورے پاکستان میں جہاں جہاں پر پاک فوج کی انسٹالیشنز کے اوپر اور سیبلین شہریوں کے اوپر حملہ کیے جا رہے ہیں ان میں راہ اور راہ کا پورا ایک نیٹورک ملوث ہے جنرل لہدی صاحب کا یہ بھی کہنا تھا کہ ریاست جمہو کشمیر کی آزادی کے دشمن کشمیریوں کے آزادی کے دشمن بھارت ہندوستان سپیسیفک ہو کر پاکستان کی نئی حکومت اور پاکستان کے تمام اداروں کو سوچ رہا ہوگا پاکستان کو افغانستان ایران اور دیگر ہمسائے ممالک سے اپنے تعلقات فوری طور پر فاسٹ ٹریک پر جا کر درست کرنا ہوں گے تاکہ مزید کسی بھی قسم کا خرابہ پیدا نہ ہو اور ہندوستان کے اوپر سپیسیفک ہو کر کام کرنا پڑے گا جنرل لہدی صاحب کے خیالات تھے ڈاکٹر نزیر نازش صاحب جو کہ یونیورسٹی آسٹن برنگم کے پروفیسر رہے ہیں وہاں آپ نے اشروں تک پڑھایا ہے بہت نیک نام ہے جمہو کشمیر لیبریشن فرنٹ کا پہلا آئین جو ہے یہ بھی انہوں نے تحریر کیا تھا انہوں نے انٹرویو دیتے ہوئے یہ بات کہی کہ مسٹر موڈی آر ایس ایس راشتریہ سیوک سنگ سنگ کا جو آئیڈیا ہے جو ان کا مذہبی لباس ہے وہ ہر جگہ اس کا پرچار کرتے پھر رہے ہیں جمہو اور کشمیر کے اندر بھی اور ایک انتہا کے جواب میں دوسری انتہا یعنی ایک طرف مسلم بنیاد پرستی کی انتہا دائش ٹائپ کے جو مسلم دھڑے ہیں وہ کرتے ہیں تو دوسری جانب دوسری انتہا یہ آر ایس ایس کے یہ ایجنڈے کے مطابق یہ لوگ کر رہے ہیں انتہا دین کے اندر تو کم از کم نہیں ہے اور دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر تو لا اقرحو فدین ہے نظیر نازش صاحب کی جو گفتگو ہے اس پہ مجھے بہت سے لوگوں نے جو پہلے ایک انٹرویو دیا ڈاکٹر نازش صاحب نے جنید انساری یوٹیوب چینل پہ جین کے نیوز ٹی وی ڈیجیٹل میڈیا فیس بک پہ اس انٹرویو کی ویوز بہت سے پیدا ہوئیں مجھے منظور بٹ صاحب جناب بٹ صاحب ہر کشمیری کے نام سے جو لکھتے ہیں تارک محمود بٹ صاحب میں منظور بٹ ان کو کہہ جاتا ہوں گلتی سے ماظرت بٹ صاحب تارک محمود بٹ صاحب جو کہ کشمیری انسٹیوٹ آف میریجمنٹ کے اس وقت مظفر آباد میں ڈیریکٹر ہیں جہاں پر جتنے آداد کشمیری کے بیروٹریٹس ہیں وہ مصرف کورسز کرتے ہیں ٹریننگ کرتے ہیں انہوں نے اس شکوے کا اظہار کیا تھا کہ آپ نے پہلے عظیم دت ایڈوکیٹ صاحب کا ایک انٹرویو کیا جو کہ آدھا سچ تھا بکول بٹ صاحب کے دوسرا انہوں نے کہا کہ میں نے آپ سے گزارش کی تھی جنید انساری کہ آپ ایک سمجھ دار اور پڑے لکھے جنرلسٹ ہیں تو آپ دوسری طرف کا سچ جاننے کے لیے رابطہ کریں جن پہ الزام لگایا گیا کیونکہ امان اللہ خان تو مرہوم ہو چکے ہیں وہ تو بول نہیں سکتے لیکن جو ان کے ہمدردی رکھنے والے لوگ ہیں ان ہمدردان سے رابطہ کر کے ان سے موقف ضرور لیں لیکن آپ نے یوں کیا کہ آپ نے پروفیسر ڈاکٹر نزید نازش صاحب کا انٹرویو کر دیا جس میں انہوں نے مزید آدھا سچ بولا اپنی طرف کا سچ بولا اور اس سے یہ ہوا کہ ان کی پوزیشن خراب ہو گئی جو امان اللہ خان مرہوم کی اور دیگر لوگوں کی تو آپ کو اس پہ انٹرویو ضرور کرنا چاہیے دوسری سائٹ کا موقف ضرور لینا چاہیے میں نے ان سے گزارش کی جناب بلکل ٹھیک ہے میں ان کا موقف ریکارڈ کرنے کے لئے تیار ہوں بشرت یہ کہ وہ اپنا موقف دینے کے لئے تیار ہوں اسی طرح ساد انساری ایڈوکیٹ صاحب جو کہ سابر انساری ایڈوکیٹ مرہوم کے صاحب زادے ہیں انہوں نے بھی یہ بات مجھے کنوے کی ان رائٹنگ بھیجی کہ جو پروفیسر ڈاکٹر نزید نازش صاحب نے انٹرویو دیا ہے اس کے جواب میں وہ اسلام مرزا صاحب کا موقف جو ہے وہ خود پیش کرنا چاہتے ہیں یا آمان اللہ حان مرہوم کا موقف وہ پیش کرنا چاہتے ہیں تو وہ اسی طرح ساد انساری صاحب جو ہیں وہ اس حوالے سے کہنے لگے کہ وہ اپنے فیس بک لائف اس پہ بھی جا کے بات کر سکتے ہیں لیکن ان کی خواہش یہ ہے کہ وہ میرے پروگرام میں آکے اس بات پہ انٹرویو دیں اور اپنا موقف سب کے سامنے رکھیں تو میں نے ان کی خدمت میں ہی ارض کیا آلی جا بسم اللہ میں حاضر ہوں یہاں پہ میں ایک چھوٹا سا پیس ڈاکٹر سید نظیر گلانی صاحب کا آپ کے سامنے جیسا کہ پہلے پیش کرتا ہوں آج بھی پیش کر رہا ہوں خیر مقدم کریں یا ماتم کریں کیا حریت کانفرنس کو نئی نسل نے خدا حافظ کہہ دیا بارش کے اس پہلے کطرے کی نوبت کیوں آئی کشمیر کے دو بڑے سیاسی گھرانوں کی دو بیٹیوں نے سیر نگر کے مقامی اخبرات میں پبلک نوٹسیز کے ذریعے اپنے والدین اور حریت کانفرنس کی سیاست سے لا تعلق ہونے کی اطلاع دی ہے کیا نئی نسل کی بیٹیوں کے اس فیصلے کا حیر مقدم کیا جائے یا ماتم یہ ایک اہم سوال ہے جس پر آئندہ اپنے مطلب اور مفاد کے مطابق متعلقہ لوگ حریت کانفرنس کے ورسہ اہل نظر اور عام کشمیری اپنی اپنی رائے دیں گے سید علی گیلانی کی نواسی اور مرہوم الطاف احمد شاہ کی بیٹی روح شاہ نے پبلک اشتہار میں واضح کیا ہے کہ اس کا حریت کانفرنس گیلانی گروپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں اور نہ ہی وہ حریت کانفرنس کی آئیڈیالوجی کے ساتھ ہمدردی رکھتی ہیں تہار جل میں قید شبیر احمد شاہ کی بیٹی سما شبیر نے بھی پبلک نوٹس کے ذریعے اپنے والد کی جماعت ڈی ایف پی اور حریت کانفرنس سے لا تعلقی کا اعلان کیا ہے انہوں نے کہا کہ آئندہ ان کا نام ڈی ایف پی یا حریت کانفرنس کے ساتھ جوڑنے والے کے خلاف قانونی کاروائی کی جائے گی دونوں بیٹیوں نے خود کو بھارت کی وفادار شہلی قرار دیا ہے دونوں بالک ہیں اور ووٹ اور اختیار کی سورنیٹی ان کے پاس ہے کیا ان دو بیٹیوں کی اس لا تعلقی کا مطلب ان دونوں کا دونمری اور دوکہ دہی کے سیاسی ماحول پر عدم اعتماد کا اظہار ہے یہ ضروری نہیں کہ ہر ایک الہا کے پاکستان یا خود مختار کشمیر کا حامی ہو خود کو بھارتی سمجھنا کوئی عیب یا جرم نہیں قومی مفاد کو بیچ کر اپنے بچے پالنا اور دوسروں کے بچوں کے قبرستان آباد کرنا ایک ناقابل معافی جرم ہے سید علی گیلانی کی نواسی اور الطاف شاہ کی بیٹی روح شاہ اور شبیر شاہ کی بیٹی سما شاہ کو اپنی سیاست پر نظر ثانی کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی یہ ریاست جمہ کشمیر انڈیا پاکستان اور دنیا بھر میں آباد کشمیریوں کے لیے ایک بڑا سوال اور لمحہ فکریہ ہے کیا یہ بارش کا پہلا کترہ ہے کیا یہ یا یہ نئی نسل کا ہوریت کانفرنس کو خدا حافظ ہے اس کے بعد کمپنسیشن اور ریپریشن کے مطالبات شروع ہوں گے یونائٹیڈ نیشن ٹیمپلیٹ کے تحت دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی سامنے آئے گا سید علی گیلانی سید علی شاہ گیلانی الطاف احمد شاہ اور شبیر احمد شاہ ان تین شخصیات اور دونوں گھرانوں کا احترام کرنا اور معاملات زندگی میں خیال رکھنا ہم سب پر فرض ہے سید علی گیلانی بانی صدر جمہ کشمی کاؤنسل فار ہیمن رائٹس لندن برطانیہ پروگرام کو آج کے وی لاؤک کو کلوز کرنے سے پہلے وہی بات کہوں گا ایس ایس پی رادہ عرفان سلیم صاحب آپ کو بہت بہت مبارک ہو کہ آپ کو قومی سیول اعزاز سے نمازہ جا رہا ہے اور وہی پہ وہی پہ وہ سوال کہ سب سے زیادہ شہرت حاصل کرنے والے سب سے زیادہ حسد کے شکار ایس ایس پی رادہ عرفان سلیم یہ ترقیب مجھے کیوں استعمال کرنا پڑی صدر اعزاد کشمی بحسر سلطان محمود چہدری صاحب کے پاس بھی میرے اس سوال نماز ترقیب استعمال کرنے کا جواب موجود ہے اور وزیر اعزام ازاد کشمیر جناب چہدری انوار الحق صاحب آپ اور آپ کے متعلقین بھی جانتے ہیں کہ میں رادہ عرفان سلیم صاحب کے متعلق یہ ترقیب کیوں استعمال کر رہا ہوں کہ سب سے زیادہ مشہور و معروف ایس ایس پی اور سب سے زیادہ حسد کے شکار ایس ایس پی سیدہ دی گیلانی صاحب اور سیدہ شبیر شاہ صاحب کی بیٹیوں خاندان کی بیٹیوں کا حریت کانفرنس سے لا تعلقی کا اظہار کرنا ڈاکٹر سید نظیر گیلانی صاحب نے جو بات کہہ دی ہے بہت لپیٹ کے بات کہی ہے لیکن بہت سمجھنے کی بات ہے کہ دوسروں کے بچوں سے تو آپ قبرستان کے قبرستان بھر دیں دوسروں کے جوانوں کو قبرستانوں کے اندر آپ شہادت کے نام پر لاکھوں کی تعداد میں مروا دیں اور کشمیر کے نام پر آزادی کے نام پر ریاست جمہ کشمیر کے نام پر آپ خود انجوائے کریں خود اپنی اولادوں کو امریکہ میں پڑھوائیں خود اپنی اولادوں کو آپ دنیا جہان کے فائدے دلوائیں حضور یہ کونسا جہاد ہے وہ اور کیجئے گا فیمان اللہ اللہ حافظ گوڑ بائی